اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل امید ہے آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا جن کی نیمتیں ہمارے اور آپ کے کھانوں میں موجود ہیں تو دوستو آج میں آپ کے ساتھ گاجر کی بہت ہی مزیدار اور یونیک سی ریسپی شیئر کروں گی آپ نے آج سے پہلے گاجر کی ورفی حلبہ یا کھیر بہت بار کھائی ہوگی لیکن آپ نے اس طرح سے گاجر کی یہ والی جیلی کبھی نہیں کھائی ہوگی تو دیکھئے ایک دم پرفیکٹ سوفٹ جیلی بن کر تیار ہوگی خاص کر بچوں کو بہت پسند آنے والی ہے تو اس کو بنائیے بچوں کو انجوائے کروائیے تو چلیے آج کی ریسپی شیور کرتے ہیں تو آپ نے ویڈیو کو بینہ سکپ کیے اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے اچھی لیکن اس کو لائک شیئر کمنٹ بھی لازمی کریے گا تو سب سے پہلے ہم نے گاجر لی ہے یہاں پر آدھا کیلو اچھی صرف والی گاجر لی ہے ہم نے ان کو پیل آف کر کے ہم نے واش کر لیا ہے اس کے بعد ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے تو کٹنگ کس طریقے سے کرنی ہے ہم نے اس طرح سے ایک انچ کا اس کا ٹکڑا کرنا ہے اور گاجر کے اندر جو وائٹ والا پارٹ ہے اس کو ہم نے الگ کر لینا ہے اس کا ٹیرس نہ تو کھانے میں اچھا آتا ہے اور نہ ہی کسی مٹھائی میں اچھا آتا ہے تو دیکھئے اسی طرح سے ساری گاجر کو ہم نے کٹ کر لیا ہے اور اس کا وائٹ والا پارٹ ہم نے رہدہ کر لیا ہے اس کے بعد ہم نے اس طرح سے ایک جوسر جگ لینا ہے اور اس میں آدھی گادری ہم ایڈ کر لیں گے پہلے اور اس کے بعد ہم اس میں آدھا کپ پانی ایڈ کریں گے تاکہ ان کا اچھا سا پیسٹ بنا کر تیار کر لیں تو اس کو بند کر کے ہم نے اس کو اچھے سے گرائن کر لینا ہے تو دیکھئے اس کا اچھا سا پیسٹ بن کر تیار ہو جگہ یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہوگا ایک دی بٹل لیں گے اور اس کے اوپر ہم چھنی رکھ لیں گے تاکہ اس کو سٹین کیا جائے اور سارا پلف ہم اس کے اوپر نکال لیں گے تو اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے سائٹ پر کر دیں گے اور اسی جگہ کے اندر جو گاجر بچ چکی تھی وہ ایڈ کریں گے اور اگین اس کے اندر ہم آدھا کپ پانی اور ایڈ کریں گے اور اس کو اچھا سا ہم نے بلینڈ کر لینا ہے تاکہ اس کا بھی سپوٹ سا پیس بن کر تیار ہو جائے تو دیکھیں اس کو بھی ہم نے اچھے سے گرانڈ کر لیا ہے اب اسی برطن کے اندر اس کو بھی نکال لیتے ہیں اور نکالنے کے بعد ہم نے چمچ کی مدد سے اس کو اس طرح سے ہلاتے ہوئے اس کا جو پانی ہے جو جو جوس ہے گاجر کا وہ ہم نے نکال لینا ہے نیچے برطن میں تو اس کا یہ والا جو پرک ہے اس میں ابھی کافی سارا جوس ہے تو اس کی میں بہت ہی زبردستی ریسپی آپ کے ساتھ لازمی شیئر کروں گی تو چلیے اس کا ہم نے جوس جو ہے وہ نکال لیا ہے جو کہ دو کپ ہے اور اس کے بعد ہم اس میں جو مین چیز ہیں وہ ایڈ کریں گے آدھا کپ اس میں کون فلور جائے گا اور ہم نے بسکر کی مدد سے اس کو اچھے سے مکس اپ کر لینا ہے کون فلور نیچے بیٹھ جاتا ہے اس کو بہت اچھے سے مکس اپ کرنا ضروری ہے اس کا مزید اور خوبصورت کلر کرنے کے لیے ہم نے یہاں پر ایک پینچ ریٹ فوڈ کلر اس میں ایڈ کیا ہے اس کو بھی ہم نے اچھے سے مکس اپ کر لینا ہے تو جی اس کے بعد یہ والا جو بیٹر ہے یہ ہمارا ریٹی ہو چکا ہے اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے سائٹ پکر لیتے ہیں اور دوسری طرف ہم مول تیار کر لیتے ہیں یا جس بھی برطن میں ہم نے اس کو ایڈ کرنا ہوگا کر لیں گے وائل کے ساتھ ہرکا سا ہم نے اس کو گریز کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے یہاں پر چاروں مگلت بھی ہیں وہ تھوڑے سے اس کے اوپر سے پرکل کر دیں گے خوبصورتی کے لیے تو ہمارا برطن بھی تیار ہو چکا ہے تو یہ دوسری طرف ہم نے کیا کرنا ہے ایک کڑا ہی لی ہے اس میں ہم چینی ایڈ کریں گے دیر کپ اس میں چینی جائے گی اور اس کے بعد اس میں آدھا کپ جائے گا پانی کا تو فلیم کو ہم نے آن کر لینا ہے اور چینی کو حل ہونے تک ہم نے اچھے سے پکا لینا ہے تو یہاں پر دیکھئے جی چینی اچھے سے پکنا شروع ہو چکی ہے اچھے سے حل ہو چکی ہے تو اس کے بعد اس میں جائے گا آدھا ٹی سپون کیوڑا وارٹر اس کے ساتھ اس کی خوشبو اور ٹیسٹ بھی بہت ہی اچھا آئے گا تو شیرہ کتنا پکنا چاہیے اس کا میں آپ کو بتاتی ہوں اس طرح سے چمچ کے اوپر تھوڑا سا شیرہ لیں گے وہ اس کو تھوڑا تھنڈا کر کے انگلی اور انگوٹھے کے بیچ میں اس کو چیک کریں گے ایک تار بنتی ہوگی اس طرح سے تو یہ شیرہ تیار ہو چکا ہے اس کے بعد ہم اس میں جو گاجر کا ہم نے جوس تیار کر کے رکھا تھا اس کو ہم نے پھر سے اچھے سے مکس اپ کرنا ہے تاکہ کانٹرول جو ہے وہ دوبارہ سے اس میں حل ہو جائے اور اچھے سے اس کو حل کرنے کے بعد ہم نے شیرے میں ایڈ کر دینا ہے اور اس کے بعد جو اس کی مین بات ہے ہم نے فلیم کو لوٹو میڈیم کر لینا ہے اور چمچ کی مدد سے ہم نے اس کو مسلسل ہلاتے رہنا ہے ہم نے چمچ کو بلکل بھی ریسٹ نہیں دی رہی تو یہ دیکھیں ایسا ایسا یہ گارہ ہونا شروع ہو چکا ہے تو اسی طرح سے چمچ ہلاتے جائیں گے اور اس کو ہم نے پکاتے رہنا ہے تو یہاں پر دیکھیں جیسے ہی یہ اس طرح سے گارہ ہونا شروع ہوگا تو ہم اس میں دو ٹیبل سپون آئل ایڈ کریں گے اور چمچ کی مدد سے اس کو اچھے سے ہلاتے رہیں گے اور دیکھیں جیسے ہی اس میں بابلز بننا شروع ہوں گے یہ اس کے ساتھ ہی پین کو چھوڑنا شروع کر دے گا اور جیسے ہی پین کو چھوڑنا شروع کرے گا تو یہ اچھے سے پکٹ تیار ہو چکا ہے تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے گرم گرم ہی مولڈ میں ایڈ کرنا ہے برطن کو جو ہم نے پہلے سیٹ کر کے رکھا تھا اس میں ہم پورا ہی اس کو ایڈ کر لیں گے اور چمچ کی مدد سے اس کو تھوڑا سا سیٹ کر لیں گے اور ہم اس کو ایک گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے تو چلیئے آپ کے ساتھ ملتے ہیں ایک گھنٹے کے بعد تو یہاں پر دیکھئے ایک گھنٹہ ہو چکے ہیں جیلی ہماری بہت پرفیکٹ بن کر تیار ہو چکی ہے یہ دیکھئے ٹچ کرنے سے یہ اندازہ ہو رہا ہوگا بہت ہی پرفیکٹ جیلی بن کر تیار ہو چکی ہے اس طرح سے اس کو تھوڑا سا ہلائیں گے اور اس کے اوپر ہم اس طرح سے ایک پلیٹ رکھ لیں گے تاکہ اس کو ڈی مول کر لیں تو اس کو اس طرح سے پلٹ لیں گے اور اس کو پلیٹ میں نکال لیں گے تو دیکھئے ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھی اور پرفیکٹ جیلی بن کر ہماری تیار ہو چکی ہے دیکھئے میں اس کو کٹ کر رہی ہوں اور آپ کو اندازہ ہو رہا ہوں کہ یہ بہت ہی سوفٹ بن کر تیار ہوئی ہے آپ نے آج سے پہلے نہ مٹھائی بہت کھائی ہوگی لیکن اس طرح سے آپ نے گاجر کی یہ والی مٹھائی یا جیلی کبھی نہیں کھائی ہوگی خاص کر یہ بچوں کو بہت پسند آنے والی ہیں تو بچوں کو بنا کر دیں یا مہمانوں کے سامنے رکھیں بہت ہی پرفیکٹ ریسپی ہے تو قریب سے دیکھیں کہ یہ کتنی مزے کی جیلی لگ رہی ہے امید ہے آپ کو آج کی ریسپی بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند ہے جس کو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریے گا فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ ویڈیوز کو لازمی شیئر کیا کریں جمیلہ شرک کچن کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے گا تو ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک نئی اور مزدار سی ریسپی کے ساتھ تک تک کے لئے اللہ حافظ